اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اتنے دنوں سے فاتھی مزارہ کی طبیعت تھی کی نہیں اور یہ چلڈرن ہسپٹل بھی لے کر گئے تھے اور اس کے علاوہ بھی کافی سانی میڈکیشن اس کی کی تھی اب اس کو جو ڈاکٹر ہے وہاں لے کر جا رہے ہیں ڈاکٹر نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے مطلب بکنگ ہوتی ہے جو بھی ہوتی وہ ساری ہو چکی ہے پیشنٹس کی تو انہوں نے کہا آ جاؤ اگر مجھے ٹائم مل گیا تو میں آپ سے بچی چیٹ کر لوں گا فاتھی میں جب سے بیمار ہے میں گھر کے بھاگ بھاگ کے کام کر رہی ہوں ناہانے کا ٹائم مل رہا ہے نماز اتنی مشکلوں سے پڑھ پاتی ہوں بعض دفعہ تو کذاہ نمازیں پڑھ رہی ہوں ابھی پانی آیا ہے وہاں تب بھاگ کے گئی ہوں ناہا کے آئی ہوں ابھی کنگی کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا آمیر صاحب مو بنا رہے ہیں شکلیں بنا کے کڑھے ہیں کہ تم کنگیاں مجھے کس نے بیمار کی من کا شیطان نے کیا کہتی اللہ تعالیٰ شیطان کو فائر لگا دیں گے اس دن شدید تپ رہی ہے چلیں آمیر پس چلیں پہلے شدید لو اور گرمی تھی اس وجہ سے فاتیمہ زہرہ بھی بیمار ہوئی پھر اسے چلڈرن کمپلیکس لے گئے تھے ماشاء اللہ وہاں سے یہ ٹھیک ہو گئی تھی پھر اس کی وجہ سے ہم ایسی بھی چلا رہے تھے اور اس کو گرمی سے بچانے کے لیے ڈیلی ہم آسکریم کھلا رہے تھے اچھا ہم سے بلتی یہ ہوئی کہ ہم گلی کے نکڑ پہ بندہ آسکریم بیچ رہا تھا وہاں سے ڈیلی آسکریم کا ایک کپ لے کے دیتے تھے وہ آمیر کا جاننے والا تھا وہ کپ کچھ زیادہ بھر کے دیتا تھا اور فاتیمہ زہرہ کسی کو نہیں دیتی تھی اسے کھاتی تھی چاہیے اس سے نہیں کھایا جاتا تھا تو اس نے شاید آسکریم کے اندر کچھ سکرین یا ایسا کچھ ڈالا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اس کے گلے پک گئے ٹانسلز ہو گئے ہیں اب گلے آپ کو پتہ ہے جب تک ٹھیک نہ ہوں ٹانسلز جب تک ٹھیک نہ ہوں بخار تو نہیں جاتا اور اس کا بخار آج اس کو پانچ ماں دن ہے ٹھیک ہی نہیں ہو رہا تھا اس کو دوبارہ بھی چلڑن کمپلیکس لے گئی تھی اگر آپ نے پچھلا بلوگ دیکھا ہوگا تو اس کی دوائی بھی اس کو پانچ پر آکے دے چکی ہوں میں تقریباً سوا دو دن کوئی فرق نہیں پڑ رہا اب پھر اس کا جو اپنا ڈاکٹر ہے جہاں جب سے یہ پیدا ہوئی اس کا وہی سے علاج کرتے ہیں اب پھر اسی کے پ ہم بیمارے ساتھ میں تھوڑا بہت کچھ کچھ کھا لیتے ہیں سمجھدار جو تب یہ بچی ہے اس میں کھانا پینا دو دن سے بلکل چھوڑا ہوا ہے ہم زبردستی کریں کچھ کیلائیں زبردستی کر دیتی ہے اس وجہ سے شدید قسم کی فاتح مزارہ کو کمزوری ہو گئی ہے ہر بندہ روڈ پر ایسا ڈرائیو کر رہا ہے جیسے ان کو جلد کی پیاری نہیں ہے ملتان کا موٹ بہت کمان چلے گ بہت ساتھ ہے فاتھی مزارہ کو آگے پیٹھایا ہوا ہے ہم میں بہت تنی تنہا راشنوں ہیں روڈز پر فاتھی مہ بس 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 بڑی پسند ہے بگرک کی اعظانے ہو رہی ہیں بیسے فاتھی مزارہ کا ڈاکٹر ہے جیری چوک والی سائٹ پر بیٹھتے ہیں لیکن شان کے ٹائم بہت ساتھ آباد والی سائٹ پر بیٹھتے ہیں آگے جی ہسپیٹل آگاست 2021 میکپ کر رہے ہاں میکپ کر رہے میکپ میکپ سکنہ شکنہ میکپ بیلون لے لیے آپ کیوکٹن کینڈ ڈی لے دھو چلیں جی چلیں آمین کار گنجان علاقہ رشہ اتنا زیادہ پھارتون بیچ میں دیارے فٹہ ہوں میں درد کیا تائر پنکچر ہو گیا پنکچر مالا کہاں سے ڈونڈ ہے باتیمہ میرے پاس آجا ہوں آپ کے پیچھے پیچھے آجا ہوں آو فاتمہ چلے بابا کے پاس چل 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 کے میرا برا حال ہو گیا بیٹھ جاتی ہوں میں بائیک کب سے بار بار خراب ہو جاتی ہے بائیک اپنی مدت پوری کر چکی ہے اور پتہ نہیں کتنے مسئلے مسائل ہیں پوری کی پوری لائف اپ ڈیٹ ہونے والی ہو رہی ہے ہماری فاتی مزارہ فیلود تو دکھاؤ انہی طبیعت مزارہ کسی چیز سے خوش نہیں ہو سی فیلود بن گئی بائیک اب تک آپ نے جتنا ویلوگ دیکھا وہ تین دن پہلے کا تھا دکٹر کے پاس سے ہو کر آئے میڈیسن لے کر آئے فاتی مزارہ کو میڈیسن دیتی رہی اور لگ بھگ تقریباً چھتی سے اٹھالیس گھنٹے کے درمیان فاتی مزارہ کو تھوڑا سا فرق پڑا کہ ظاہر ہے ٹانسل آہستہ آہستہ ٹھیک ہوئے گلہ اتنا شدید پکا ہوا تھا تو اس طرف سے تھوڑی بہتر ہونا شروع ہوئی تو پھر فاتی مزارہ کے اوپر ایک اور مصیبت ہی میں کہہ سکتی ہوں ظاہر ہے بیماری کوئی اچھی چیز تو نہیں ہوتی کل میں فاتی مزارہ کو نہلانے لگی تو اس کی باڈی پر نظر پڑی اس کو تو خسرہ نکلا ہوا تھا پوری باڈی پہ کمر پہ پیٹ پہ ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی پھر اس کے دکٹر کو فون کیا پہلے تو دکٹر نے کہا کہ آ کے چیک کر آ کے جائیں کہ میں دیکھوں کہ کوئی میڈیسن کا سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہیں یا پھر خسرہ ہے پھر ڈاکٹر نے کہا مجھے تصویریں بنا کر بھیجیں پھر ڈاکٹر کو تصویریں بنا کر بھیجیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ خسرہ ہے پھر خسرے کے لیے اور میڈیسن تجویز کی وہ ہم نے لی ہیں پھر میں نے اپنی سسٹرز کو کوئل کے ان کو بھی بتایا کہ میں نے سنا ہے یہ کوئی عجیب سی بیماری ہوتی ہے اور اس کے لیے کچھ ہدایات ہوتی ہیں میری سسٹر نے بتایا کہ ہاں جی ریڈ کلر کے کپڑے پہنانے ہوتے ہیں اور تھنڈ ٹک میں نہیں رکھنا ہوتا تھنڈی چیزیں نہیں کھلانی ہوتی کھٹی چیزیں نہیں کھلانی ہوتی زیادہ باہر نہیں جانا ہوتا اور کمرے میں خوشبو رکھنی ہوتی ہے اور اس طرح سے اور نہلانا بل بل بھی نہیں ہوتا جب سسٹر نے مجھے کہ فاتیمہ زارہ کو ریڈ کلر کا ڈرس پڑا مجھے تو کوئی خوش نہیں ہے آپ لوگوں کو چاند کی مبارک بات اید کی بھی ایڈوانس میں مبارک بات اور آپ لوگوں کے محبتوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری بیٹی کیلئے دعائیں کی میری بیٹی کی طبیعت کے بارے میں پوچھتے رہے ہیں اتنی ٹف روٹین ہو چکی تھی میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ میں موبائل زیادہ چیک کرتی آپ لوگوں کے محبتوں کے جواب دیتی ہے انشاءاللہ ٹائم نکال نکال کے محبتوں کے جواب دیتی رہوں گی اب فاتیمہ زارہ کے ٹانسلز کی بھی دوائی چل رہی ہے ساتھ میں خسرہ کی بھی دوائی چل رہی ہے اور فیور ابھی بھی ہلکا ہلکا فاتیمہ زارہ کو ہو جاتا ہے انشاءاللہ جب ٹانسلز بلکل کمپلیٹ ختم ہوں گے تو پھر انشاءاللہ فیور بھٹیک ہو جائے ابھی آج مجھے شدید گرمی لگی بھی ہے کیونکہ کل سے میں مسلسل ایسی بند رکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ میرے روم کا ڈور اوپن ہے کل سے شدید گرمی تھی لیکن آج موسم تھوڑا سا اچھا ہو گیا ہے تو گزارہ ہو رہا ہے ورنہ پنکھے میں ایسے جسم کو آگ لگ جاتی تھی لیکن میں فاتیمہ زارہ کی وجہ سے برداشت کر رہی تھی اس نے آپ کو کچھ بھی نہ ہو فاتیمہ زارہ کی ریڈ کلر میں میں آپ کو لک دکھا دیتی ہوں اور آج کا ویلوگ میں یہی پر اینڈ کرتی ہوں اپنے اور اپنوں کا خیال رکھیں کیپ وچنگ کیپ سپورٹنگ ملتے ہیں انشاءاللہ گلے ویلوگ میں اللہ حافظ جی لے لوں ابھی لیتی ہوں آپ کو ہر ٹائم کہتی بس گود میں لے لو یہ دیکھیں جی فاتیمہ زارہ کی ریڈ ڈریس میں ایک لک فاتیمہ زارہ تیبیت کے شیام کی ٹھیک ہے اچھا یہ بیٹھ گئی یہاں بیٹھ پہ کھیل رہی تھی پورے بیٹھ پہ اس نے پلے ڈو بہ کھیل رہی ہے کھول وارٹر نہیں پینا آپ نے ڈاکٹر انکل نے منا کیا ہر ٹائم کہتی کھول وارٹر دے دو کھول وارٹر دے دو آپ نے پہلے تو کبھی کھول وارٹر نہیں مانگا یہ دیکھیں فیس کے اوپر سا رہی ہے خسرہ یہ چھوٹ چھوٹے ریڈت آنے نظر آ رہی ہے یہ پوری باڈی پہ اس طرح سے ہیں کمر پہ